بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں بنا رہی ہوں لاہوری کالی مچوالے چنے لکشمی چوکے تو بہت زیادہ مشہور ہیں یہ تو پورے لاہور میں کالی مچوالے چنے جہاں سے بھی آپ کھائیں گے بہت مشہور ہیں بہت زیادہ دست بنتے ہیں اورجنل ریسیپی ہے اس کے لئے میں نے ڈیر پاو باریک چنہ لے لیا تھا اس کو میں نے ایک چاہے کے چمچ میٹھا سوڈا ڈال کر رات بھر کے لئے بھی ہو دیا تھا کیونکہ مجھے یہ صبح میں پکانا تھا صبح کو میں نے ان کو اچھے سے واش کر لیا ہے کالی مچوالے چنے بنانے کے لئے لاہور چنے بنانے کے لئے آپ کو باریک چنہ لینا ہوگا ورنہ وہ آپ کو وہ ٹیسٹ نہیں آئے گا جو کہ آپ بزار سے لے کر کھاتے ہو اس میں جو مزید چیزیں چاہیں گی اس کے لئے میں نے ایک چاہے کا چمچ نمک لے لیا ہے یعنی اگر آپ چاول کھانے والے چمچ کو لیول کر لیں گے تو چاہے کا چمچ بن جائے گا نو کلاس پانی کے جائیں گے ہم ان چنوں کو پچیس سے تیس منٹ کے لئے بیٹھ لگاؤں گی یہاں تک چنے بہت اچھا سے گل جائیں جیسے چنے گلتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں چنے میں گھیمیں بنا رہی ہوں کیونکہ چنے جو ہیں وہ گھیمیں اچھے لگتے ہیں آپ اول میں بنانا چاہتے ہیں بیشوکس میں بنا لیں ایک کے کھانے کا چمچ ادھر گلسن کا پیش جائے گا آٹھ ہری میچے ہیں باریک والی اور تیز والی ہری میچے ہیں ان کو بھی میں نے کوٹ لیا یہ شامل کر دیں گے اس کے اندر اگر آپ کے پاس تیز والی ہری میچے نہ ہو تو آپ موٹی ہری میچے لیں گے لیکن ان کی تعداد آپ بڑھا لیں گے آدھی چاہی کی چمچ لال میچ کا پورڈر دو چھٹکی کے برابر اس میں اجوائن جائے گی مٹا مٹا کوٹا ہوا یہ دھنیا ہے اجاد اکھئے گا اپنے بارڈر شیپ میں نہیں لینا ہے ڈر چاہی کی چمچ سوا چاہی کی چمچ اس میں کالی میچ کی جائے گی موٹی موٹی کوٹی ہو اور ایک چاہی کی چمچ گرم مسالہ یہ بھی شامل کر دیں گے اس کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم آدھی چاہی کی چمچ حلدی کی جائے گی اس میں بہت ہی کم مسالوں میں ہمارے ماشاءاللہ سے بگاری چنیں تیار ہو جائیں گے ایک چاہی کی چمچ اچھی گرم مسالے یہ ہم سب سے آخر میں ڈالیں گے آدھے سے بونہ کلاس آپ اس کے اندر پانی کا شامل کر دیں کیونکہ مسالے کی اچھی تاثر بھنائی بہت ضروری ہے اس لئے اس کے اندر پانی آپ اتنا ہی ڈالیں ڈر چاہی کی چمچ اس کے اندر زیرے کا جائے گا اب اس کو میں پندرہ سے بیس منٹ کے لیے بلکل ہلکی سی آنچ پر مسالے کو بھنائی کے لیے چھوڑ دوں گے کیونکہ جتنی زیر میں مسالہ آپ کا تیار ہوگا اتنی ہی مزیدار آپ کے چنے تیار ہوں گے چنوں کے لیے جو گرم مسالہ تیار ہوگا اس میں ایک سٹک دار چینی کی ہے دو لونگ ہیں ایک بڑی علائچی ہے زیرہ جائے گے اس میں ایک چاہی کا چمچ تھوڑا بھر کر آتی چاہی کی چمچ اس میں کالی میچ کی جائے گی ان چنوں کا سب سے بڑا جو سیکرٹ ہے یہ گرم مسالہ کالی میچ اور ہری میچ کی ہے بس آپ نے اس کو پیس لینا ہے آدھا شروع میں ڈالیں گے آدھا بعد میں میں نے تیس منٹ کے بعد ویٹ ہٹ آئی ہے اور چنے دیکھیں کتنے بہترین گل چکے ہیں یہ میں آپ کو ایک توڑ کر دکھاتا ہوں کتنا اچھا گل ہے یہ نشانی ہوتی ہے کہ ایسے آپ نے کیا اور یہ دیکھیں ایسے پیسٹ کی شکل میں آگیا ہے اگر اس طرح سے آپ کا چنہ گلہ ہوا نہیں ہوگا تو آپ کا وہ ٹیسٹ بلکل بھی نہیں بنے گا جیسے کہ ہم بزار سے کھاتے ہیں انکالی میچ والی چنوں کا اب اس کا ایک سٹیپ اور باقی ہے کہ آپ نے اس کے اندر یہ چوتھائی چائے کا چمت جو ہے میٹھا سوڈا ہے یہ ہم نے لازمیں ڈالنا ہے اس کے اندر کیونکہ اگر آپ یہ شروع میں ڈال دیتے ہیں تو اس کے جو چھلکیں ہیں چنوں کے وہ باہر نکلاتے ہیں اور عجیب سا ہی چنوں کا حال ہو جاتا ہے تو اس لیے اس کو لازمیں ہم بلکل ڈالیں گے اور مکس کرنے کے بعد اب میں اس کو صرف ایک منٹ کے لئے ویٹ لگاؤں گی اس سے زیادہ کے لئے آپ نے ویٹ نہیں لگانی ہے اس کو میں ویٹ لگا تو پھر آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں رحمد اللہ پندر سے بیس منٹ ہو گئے ہیں اور مسالہ جائے بہت اچھی سے بنچک ہے اور آئل بھی اس نے چھوڑ دیا اب اس کا تمام آئل اتار لیں گے میں چنوں کے مسالے کا تمام آئل اتار چکی ہوں میٹھا سوڈا ڈالنے کے بعد میں نے ان کو ایک منٹ مزید پکا لیا اور یہ دیکھیں ان کے چھلکے بھی الگ نہیں ہوئے اب اس میں سے آدھے چنے میں مسالے کے اندر ٹال دیں گے اور آدھے چنوں کو ہم میش کر لیں گے آدھے چنے میں مسالے میں ٹال چکی ہوں اور آدھے میں نے باول میں نکال لیا ہے اب ان کو میش کر لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم میش کر لیں تو وہ بھی ڈال دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں تمام میش چنوں کو اس کے اندر ڈال چکی ہوں ان کو ایک بار اچھے سے مکس کر لیں گے بہت ہی زیادہ آسان ہے ان بزاری چنوں کو بنانا اور اس کے اوپر آپ کا خرچہ بھی کوئی نہیں ہے اور ٹیسٹ بہت لا جواب ہے یہ میں نے خود سیکھے ہیں تو میں مزید چیزیں جائیں گی اس کے بعد ہمارے چنے تیار ہو جائیں گے کالی مچ جو ہم نے بچا لی تھی ایک چائے کی چمچ وہ ڈال دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم چونکہ یہ کالی مچ والے چنے ہیں تو اس کے اس کی اس میں کونٹیٹی بہت زیادہ ہوتی ہے آپ چاہیں تو اس کالی مچ کو مزید بڑھا سکتے ہیں ہم نے ٹیسٹ کے حساب سے ایک چائے کے چمچ گرم مسالہ پہلے ڈال چکی ہوں چار پانچ ہری مچے جائیں گی اس سے اس کی خوشبہ بہت ہی زبردست آتی ہے چنوں کے اندر یہ ڈالنا بہت ضروری ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ٹیج پر اب آپ اس کا نمک میں چیک کر سکتے ہیں میں نے جو نو گراز پانی کے ڈالے تھے میں نے مزید اس کے اندر کچھ بھی شامل نہیں کیا نو گراز اسی لئے ہیں تاکہ ہمیں بار بار پانی نہ ڈالنا پڑے اسے ذائقہ خراب ہو جاتے تو بس یہ وہی پانی ہے جو اب تک چل رہا ہے اور یہ دیکھیں چنوں میں ابھی بھی کتنا پانی ہے چنوں کو ہمیں بندہ اس ابیسمنٹ کے لئے دموالی آنچ پر چھوڑ دوں گی تاکہ تمام مسالوں کا فلیور چنوں میں اچھے سے چلا جائے اور ہمارے مزیدار سے چنیں بن کر تیار ہوں جیسے چنیں تیار ہوتے ہیں آپ کو دکھاتی ہوں ابیسمنٹ ہو گئے ہیں اور یہ ہمارے جو چنیں ہیں کالی میچ والے وہ بن کر تیار ہوں گئے ہیں بہت زبردست ہیں اب میں انہیں آپ کو ڈش آٹ کر کے دکھاؤں گی یہ دیکھیں الحمدللہ ہماری کالی میچ والے چنیں بن کر تیار ہیں بہت ہی زبردست ہیں اور اس کی خوشبو تو بہت ہی شاندار آ رہی ہے جب آپ لوگ اسے بنائیں گے تو ہی آپ کو بھی پتا چلے گا کہ یہ کیسے ہیں اس کے جو روگان الگ کیا تھا وہ بھی اس کے اوپر ڈال دیں گے جتنا آپ کو پسند ہے اس حساب سے آپ ڈال دیں اس کے بنانے کی کوئی بھی ٹرک نہیں ہے اس میں جو آپ نے کالی میچے ڈالنی ہے وہ تھوڑی موٹی کوٹی ہوئی ہوں اور جو ہر میچے ہیں وہ بھی آپ نے اس کا جتنی کونٹی بتائی ہے اتنی ہے اگر آپ ڈالیں گے تو وہی فلیور نکل کر آئے گا اگر تیز میچے کھاتے ہیں تو بے شک آپ دونوں چیزوں کو بڑھا بھی سکتے ہیں الحمدللہ ہماری لکھمی چوک والے کالی میچ کے چنے بن کر تیار ہیں بہت زبردست تیار ہوئے آپ کو ریسپی اچھی لگے تو مجھے دماؤں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ